हیلو بھائی اسے آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ جو हمارے سامسنگ گلیکسی ایم تھاٹین 5G فان ہے تو سامسنگ گلیکسی ایم تھاٹین 5G فان کی سیٹنگز پر جاگا جو ہمارے فان میں ہالسپورٹ کی وارکورڈ ہے تو ہالسپورٹ کی وارکورڈ کو سکین کر کے وائی فائی نیٹور کو آپ کیسے کنگک کر سکتے ہیں plotting belees USA بینا پاسپورڈ کے تو آج ہم بتانے والے ہیں کی کیو آر کوڈ سکین کر کے بینہ پاسورڈ کے وائی فائی نیڈور کو کیسے کنیٹ کر سکتے ہیں سامسنگ گلیکسی ایم تھرٹین فائٹ جی فون میں تو آج ہم بتانے والے ہیں کی ہوسپورڈ کیو آر کوڈ سکین کر کے بینہ پاسورڈ کے وائی فائی کو کنیٹ کیسے کریں تو ویڈیو سٹارٹ درنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دوانے نہ بھولیں تو ویڈیو سٹارٹ در لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فون کے آئیکن سے شہر ہو رہے ہیں تو آپ کو سوایپ کرنا ہے سوایپ کرتی ہی آئیکن سے اپن ہو جائیں گے سمپلی آپ کو سیڈنگز پر جانے ہوں کلک کرتی ہی فون کی سیڈنگز اپن ہو جائے گی تو جو ہمارے فون میں آپشنز آتا ہے کی کیسے آپ کی وارکورڈ سکین کر کے وائی پر نیڈور کو کنیٹ کیسے کر سکتے ہیں سمپلی سیڈنگز شہر ہو رہی ہیں تو آپ کے پاس یہ اپشن آ رہا ہے تو سمپلی آپ کو بیک کرنا اور کنیکشنز پر چلے جانے کنیکشنز پر جا کر آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں آپ کو بیک کرنا اور وائی پر جانے جہاں سے آپ کی وارکورڈ کو اپن کر سکتے ہیں جس کے جاریے بینہ پاسورڈ کے وائی فائی نیڈور کو کنیٹ کر سکتے ہیں سمپلی کسی بھی دوسرے فون کے جاریے آپ کی وارکورڈ سکین کرتے ہیں تو بینہ پاسورڈ کے وائی فائی نیڈور کو کنیٹ کر سکتے ہیں جس سے wireless internet آپ چلا سکتے ہیں اور اس کا use بھی آپ کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کا بھی use کر سکتے ہیں یعنی QR code scanner کا یعنی جیسے اپنے phone میں scanner settings ہے تو scanner settings کا use کر پائیں گے اور جیسے آپ دیکھتے ہیں QR code scan کر کے بھی wifi network کو connect کر سکتے ہیں اور wireless internet کا بھی use کر پائیں گے اپنے samsung galaxy phone میں تو اس طرح سے QR code scan کر کے بھی wifi کو نیڈورک کو connect کر سکتے ہیں samsung galaxy m13 5G phone میں اور آپ کا use بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو ویڈی آج لیتے لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دوانا نہ بھول